دوستو آج ہم ایک نئے پاسل کے انبوکسن کے ساتھ حاضر ہوئے اور پاسل ہے کس چیز کا وہ ہے ڈائپرز کا آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ہم نے آپ کو کافی ڈائپرز جو ہے نو ان کے انبوکسن کر کے دکھائی ہے جس میں پیمپرز ہے مالفکس ہے شیلڈ ہے کیور بی بی ہے بی بی جی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کافی برانڈز تھے آج ہم ایک نیا برانڈ آپ کے سامنے انبوکس کرنے والے ہیں جس کا نام ہے نانا سمارٹی بی بی ڈائپرز ہمارے لئے بھی ایک نیا ڈائپر ہے ہم یوز کر کے اسے چیٹ کریں گے کہ کس طرح کا ہے اور آپ کو ریویو بھی انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں گے ہم نے کافی لوکلز بھی لیا تھے ڈیفرنٹ کمپنیز کے اب یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے یہ جناب ہم نے لیا ہے جی ایم سی جی ایم فور گارڈن سپر مارٹ یہ آپ کو کراچی کے علاقے گارڈن میں مل جائے گا وہاں پر ایک مارٹ ہے وہاں سے آپ کو ایزلی مل جائے گا بل کونٹیٹی میں مل جائے گا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نانا سمارٹی بی بی ڈائپرز ہیں یہ کیا ہے اس کی کتنی پرائسنگ ہے اور کتنے پیسے ہیں اس میں تو جناب یہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے ٹوالف ان ون بینیفٹس ہیں ایم فٹی مل جائے گا اور ہم نے جو سائز ہوا ہے وہ میڈیم سائز ہوا ہے جس کو میڈی بھی کہتے ہیں فورٹی پیسیسیں ہیں اور فور سے لے کر الیون کے لیے بی بی کے لیے بڑے کارا آمد ہیں یہ اچھا اس کے لیے کہہ لکھا ہوا ہے ہیلتی سکن ہے سافٹسٹ ہے ویٹامن ای چمولی پتہ نہیں کہہ لکھا ہوا ہے بریتھبل بھی ہے اکانومی پیک ہے یہ مطلب کہ سستے پیک میں سے ایک ہے اور اگر اس کے شروع سائیڈ پر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سائزز لکھے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جو کہ نانا سرماڈی والے پروائیڈ کرتے ہیں اب اگر اس کے بیک سائیڈ پر آجیں جو اس کے ٹویل این ون کہا گیا تھا کہ اس کے بارہ فائدے ہیں اس میں سے یہ دیکھیں ون ون کر کے لکھے ہوئے انہوں نے سپر ایکٹو ایبزوربنٹ ہے ٹویل وار پروٹیکشن ہے ویٹامنی ایکسٹریکٹ ہے ایکٹو فریش ہے اٹموسفرک شیپ ہے چم اگلی جیل ہے ایکسٹرہ سوفٹ ہے ویٹنس انڈیکیٹر ہے ویٹنس انڈیکیٹر یہ مطلب گیلہ ہوگا تو کیا کوئی لائٹ ویٹ جلے گی کیا بارہ دیکھ لیں گے ہمیں یہ بھی بریتیبل بیکشیٹ ہے ریش فری ہے اورجنل میجک ٹیپ ہے اور اس کے علاوہ لاسٹی فلیکس ویٹ سٹریچی سائیڈز ہیں تو یہ یہ انہوں نے تصویر بھی دی گئی ہے اور باقی اس کے علاوہ آپ ان کا یہ بارکوڈ ریڈر اور کیو آر کوڈ بھی دیا گیا ہے ویب سائٹ کے ساتھ اس کی پرائز بھی ہم آپ انشاءاللہ آخر میں بتاتے ہیں فیلال چلتے ہیں اور اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں سائٹ پہ بھی اس کے جو یہ مینیفیکچرر ہیں ان کا بھی ایڈریس بھی بارکوڈ آپ کو نظر آر ہے رابطہ کا نمبر بھی دیا گیا ہے ان کا اور اس کے علاوہ کچھ ٹپس بھی دی گئی ہیں تو چلتے ہیں اور چل کے اس کو ان باکس کرتے ہیں پھر باقی بعد میں بسکس کرتے ہیں تو جناب ہم نے ڈائپور کو تو کھول لیا ہے ہم نے کہا چلیں ایک سائٹ سے کھول لیتے ہیں اور آپ کو ایک یا دو پیس کھول کے دکھا دیتے ہیں تو یہ جناب ہم نے فرس پیس نکال لیا ہے اب تک مالفکس کا مقابلہ کوئی بھی ڈائپور نہیں کر پایا ہے شیلڈ بھی قدرے بہتر تھا بی بی جی بلکل فضول بونا بابا بلکل فضول اور ایک اول ہم نے شاپنگ سینٹر سے مغایا تھا میٹرو سے وہ بھی بڑے فضول نکلے تھے ان باکسی میں نے کہا تھی وہ تو ہم نے خیر ریٹن بھی کر دیا تھا تو جناب سب سے پہلے جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو آپ کو باہر تو بڑا سوفٹنس کا احساس ہوتا ہے اور یہ پر نانا سمارٹی کی یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو برانڈنگ مل جائے گی ایم تھری سائز جو اس کا وہ بھی مل جائے گا ایک بچے کی تصویر بھی مل جائے گی جو کہ جھولا جھول رہے سیکنڈ سائٹ پہ بھی آپ کو کچھ اسی طرح کی چیزیں مل جائیں گی باہر سے تو دیکھنے میں بڑا سوفٹ ہے یہ دیکھیں مٹیل کافی سوفٹ لگ رہے ہیں یہاں پر یہ ٹیپنگ بھی کی رہی ہے اور اس کے علاوہ اندر اگر ہم چلیں تو اندر چل کے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں ایک گرین کلر کا کافی سوفٹ جو کارٹن نمائیک چیز ملتی ہے ویسے تو سوفٹ ہے لیکن یہ جگہ اس کی یہ جو لیئر ہے کم سوفٹ ہے اور جو اس سینٹرل پارٹ ہے اس کا جو کہ اصل کام کرتا ہے وہ کافی زیادہ سوفٹ ہے اور اگر ہم اس کے ٹیپنگ کی بات کریں تو یہ آپ دیکھیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس میجک ٹیپنگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیپنگ تو واقعی مجھے میجک ہی لگ رہی ہے اتنی میجک ہے کہ کھل بھی نہیں رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کے کافی کھینچنی کو کش کر رہا ہوں لیکن یہ کھل یہ یہ دیکھیں تھوڑا سی کھل سکا ہے بس اس سے زیادہ نہیں کھل رہا یہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹیپ ہے یہ تو کافی زیادہ سکتا ہے یہ دیکھیں بہت مشکل سے کھل رہا ہے بہرحال یہ ٹیپ ہے اور دوسری جو اس کی سائیڈ ہے وہ یہ رہی ہے یہ ٹیپ ہے تو اوورال مجھے تو فیلحال تو سی ایسے شروع میں تو سارے ٹائپر اچھے لگتے ہیں جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائپر بھی کسی کام کے تھے یا نہیں تھے یہ سائیڈ مجھے تھوڑی سی اس کی جانہوں وہ بہت زیادہ لائٹ لگ رہی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ہلکا ہے اب یہ کہیں ٹوٹنا جائے کیونکہ اس طرف انہوں نے میجک دیا ہوئے اور اس طرف انہوں نے یہ باریک سی ایک لیئر دی ہوئی ہے چھپکانے کے لئے تو مجھے صرف اس کا ڈر ہے باقی ادر وائز مجھے اندر سے مٹیل تو سوفٹ لگ رہے اور آئی تنگ کہ یہ گزارہ کر لے گا اب اس کی اگر پرائسنگ کی بات کریں تو اس میں دو قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو پانٹیڈیز ملتی ہیں ایک فورٹی پیسز والی ملتی ہے اور ایک آپ کو سکسٹی اور سکسٹی ایٹ پیسز والی ملتی ہے تو لگ بگ اس کی جو پرائس ہے وہ ہے آپ کا تقریبا تھارٹین ہنڈریڈ اور سمتنگ ٹوائل ہنڈریڈ سمتنگ یہ مطلب ٹوائل ہنڈریڈ ہے شاید سکسٹی ہے فورٹی فائف ہے یا اس طرح کچھ ہے تو تقریبا آپ کو یہ ایک پیس جو ہے وہ تھارٹی ٹو یا تھارٹی تھری روپیس کا پڑ جاتا ہے یہ سنگل ایک پیس اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں اوورال کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ پورا پیکٹ لینا چاہ رہے تو یہ آپ کو بارہ سو پچاس سے لے کر تیرہ سو کے درمیان میں مل جائے گا بارہ سو سے تیرہ سو کے درمیان میں ڈیفرنٹ جگہوں پر مل سکتا ہے اور اس کا جو بڑا پیک ہے وہ آپ کو نائنٹین فارٹی فائف کا مل جا گا جس میں سکسٹی یا سکسٹی ایٹ پیسز ہوتے ہیں تو وہ بھی تقریبا آپ کو یہ تھارٹی تھری کا اگر پڑتا ہے تو وہ آپ کو تھارٹی ٹو کا پڑ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ان باکس اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ